بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک عام شہری آپ سے مخاطب ہے اندازہ کیجئے کہ مریم نواز صاحبہ نے جن دودھ کے ڈبوں کی فراہمی کا اور بچوں کو پلانے کا اعلان کیا ہے وہ بھی سرکاری سکولوں سے چوری ہونا شروع ہو چکے ہیں ایک انتہائی دلچسپ اور اپنی نویت اپنے آپ میں ہی ایک مزاہیہ ہے فی آر آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک سرکاری پرائمری سکول کی استانی نے درج کروائی ہے تھانے میں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جتنے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے دودھ کے ڈبے فراہم کیے گئے تھے ان میں سے اکثریت بچوں کو پلا دیئے گئے جبکہ باقیوں کو ایک لوگ میں ایک کمرے میں بند کمرے میں رکھا گیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان ڈبوں کو کوئی چور لے کر چلا گیا ہے سو گزارش یہ ہے کہ کارروائی کرتے ہوئے ان چوروں کو فل فور پکڑا جائے اتنے شاید دودھ اتنے مالیت کا نہیں ہوگا جتنا اس ایف آئی آر کے زمرے میں اس استانی کا شاید پیسہ لگ جائے یا پھر اگر یہ کیس اتنا ہائی پروفائل بنتا ہے جتنا کہ یہ ہے یعنی مریم نواز صاحبہ کی جو ٹاپ پانچ ساتھ سکیمیں ہیں ان میں سے ایک سکیم ہے بچوں کو دودھ پلانے کی اگر اس سکیم کے تحت یہ کیس ہائلائٹ ہو جاتا ہے تو جتنی جگہنسائی اور جتنے سرکاری دفاتر کے چکر لگانے میں اس بچاری استانی کا پیٹرل کا خرچہ آ جائے گا اور دیگر اس کا ٹریبلنگ کاؤسٹ آ جائے گی شاید یہ پھر اس وقت یہ فیصلہ کریں گی یہ خاتون یہ استانی صاحبہ کہ میں بچوں کو پلے سے خرید کے ہی دودھ پلا دیتی ایف آئی آر ذرا سنیے گا ایف آئی آر درج کرواتی ہیں آمنہ ممتاز صاحبہ جو کہ ہیڈ ماسٹرز ہیں گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول بستی شیخ ابراہیم کی اور یہ لکھتی ہیں کہ تقریباً سولہ ڈبے جو ہیں وہ دودھ کے فراہم کیے گئے تھے مریمی بنواز صاحبہ کی جانب سے اور ہر ڈبے میں تقریباً چوبیس پیکٹ تھے دودھ کے جس میں سے تقریباً گیارہ ڈبے جو ہیں وہ بچوں میں تقسیم کر دیا گیا اور بقایا پانچ ڈبے جو ہیں وہ بقایا پانچ جو کارٹونز تھے ڈبوں کے وہ رکھے گئے ایک بند قبرے میں جس کو تالہ لگا دیا جاتا تھا اور سولہ تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ ڈبا یا وہ بند قبرے میں سے چور جو ہیں وہ پانچ ڈبے دودھ کے اٹھا کر اڑا کر لے گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک اور بحث سوشل میڈیا پر اس وقت دائیو ساری تھی کہ یہ جو دودھ کے ڈبے ہیں اس کا کانٹریکٹ کس کمپنی کو دیا گیا ہے یہ دودھ کی جو ایک بہترین پالیسی جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے اس پالیسی کے اندر یہ جو دودھ کی پراہمی کا یہ سارا کانٹریکٹ ہے یہ کس کمپنی کے پاس ہے تو دو کمپنیز اس وقت سہر فہرست آ رہے ہیں ایک ہے نورپور ملک کمپنی اور دوسری ہے میٹرو ملک کمپنی اب ان دو کمپنیز کے تانے بانے کن شخصیات کے ساتھ جڑتے ہیں اور ان دو کمپنیز کو ہی کیوں اس دودھ کی تقسیم کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے اس دودھ کی تقسیم میں بند ڈبوں کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ائر ٹائٹ ملک ہوتا ہے اسی کا کیوں انتخاب کیا گیا ہے بچوں کے لیے کسی طرح کی کوئی ایسی سہولت کیوں نہیں پیدا کی گئی جس کے ذریعے سے ایک نیچرل میں بچوں کے پاس دودھ کی پراہمی آتی رہے مختلف لوگوں نے اپنی اعراء پیش کی کہ یہ چیزیں بہت زیادہ لانگ ٹرم ہو سکتی تھی بہت زیادہ سستے میں آپ بھگت سکتے تھے اگر آپ ہر پرائمری سکول کو ہر سیکنڈری سکول کو ہر ہائی سکول کو آپ اگر ایک ایک بھینس فراہم کر دیتے اس میں ہی ہوتا کہ ان تمام پر پڑھنے والے بچوں کو ایک تو یہ کہ اس جانور سے محبت کا اس جانور کی دیکھ بال کا ایک سلیقہ جس طرح سے جپان کے سکولوں میں کروایا جاتا ہے وہ آتا اور دوسرا اسی بھینس سے حاصل ہونے والا دودھ جو ہے وہ ان بچوں میں مختلف چیزیں بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے یعنی کبھی آپ اس دودھ سے کوئی چیز بنا لیتے کبھی آپ اس دودھ سے کسی طرح کا کوئی مشروب تیار کر لیتے اور وہ ان بچوں میں تقسیم ہوتا ہے اس کی تیاری کا معاملہ جو ہے ان بچوں میں تقسیم ہوتا مختلف سرکاری سکول میں فائنز کی کلیکشن ہوتی ہے وہ فائن جو ہے وہ متعلقہ ہیڈ ماسٹرز یا پھر متعلقہ ہیڈ ماسٹر کی جیب میں جانے کی بجائے وہ انہی بچوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے جس طرح سے جپان میں کوریا میں چائنہ میں اور دیگر ہم ممالک میں جو کہ ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے سکول کی صفائی کا عمل سکھایا جاتا ہے اسی طرح سے ہی اقوام عالم میں ہم نمائع ہو سکتے ہمارے بچوں کے شعور اور تہتر شعور میں ان چیزوں کا اضافہ ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے اس پالیسی کو دودھ کے وہ فراہم کیے جائیں گے تمام طرح بچوں کو اور ان کا ٹھیکہ دیا جائے گا جو ٹاپ برینڈز ہیں دودھ فراہم کرنے والے جن کے پیچھے جو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں وہ ظاہرہ سرچ کی جا سکتی ہیں سب کے لیے بہت عام ہے ان کو دیا گیا یعنی یہ کہ ایک کھیپ یعنی یہ سولان ڈبے جو ہیں پہنچائے جائیں گے اور ان سولان ڈبوں کے پہنچانے میں ان کی ترسیل کے دوران خراب ہونے کا خدشہ موجود ہے ان پیکٹس کے پھٹنے کا خدشہ موجود ہے چوری یہ جو ہو گئے ایف آئی آر درجوی یہ اس چوری کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا تھا پھر اسی طرح یہ ڈبے بار بار جب پہنچائے جائیں گے تو بار بار نئے سرے سے خرچہ ہے جبکہ ون ٹائم انویسمنٹ تھی لانگ ٹرم انویسمنٹ تھی اگر ہر سکول کو یا پھر ہر تین چار سکول کو ایک ہے کہ یونین کانسل کی سطح پر جو کہ یہ تمام تشیزیں ہیں ہماری حکومتی سطح پر ڈیولپڈ ہیں یونین کانسل کا ایک سلسلہ تحصیل کا ایک سلسلہ انہیں چار پانچ بہنسیں یعنی بڑی یونین کانسل کو تین بہنسیں دے دی جاتی ہیں چھوٹی یونین کانسل کو ایک بہنس دے دی جاتی تو یہ طریقہ کار لانگ ٹرم چلنے والا تھا جبکہ یہ طریقہ کار کہ ہر مرتبہ کھیپ جو ہے وہ دودھ کی پہنچائی جائے یہ شاید ہی تین چار کھیپوں کے بعد آگے یہ معاملہ چل سکے اور اس کے بعد یہ دودھ کے ڈبے پیے جا رہے ہوں گے مختلف بیورکریٹس کے گھروں میں ان کے بچوں اور ان کے ملازمین کے پیٹوں میں جا رہے ہوں گے الامان الحق